اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان مسلم نون کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاکستان کا درد رکھتے ہیں اپنے سینے میں اور آج ہمیں جو مینڈٹ ملا ہے ضروری ہے کہ دوسری پارٹیاں بیٹھ کر مل کر ایک حکومت قائم کریں اور پاکستان کو اس بھمر سے نکالیں آج پاکستان یہ مینڈٹ ملا ہے بار 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 ہم متحمل نہیں ہو سکتے پھر نارے بازی کر رہے ہیں آپ بار بار اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ملک انتخابات کرویں یہ میں کل یہاں پہ آیا ہوا تھا کل یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سب آئے ہوئے تھے اور آپ بھی آپ میں سے بہت سرے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن نتائج ابھی آ رہے تھے مکمل نتائج آئے نہیں ورنہ کل ہی بات کرنے کا ارادہ تھا تو اس وقت تو بات اس لیے نہیں کی کہ ابھی نتائج بہت کام آئے ہوئے تھے اور یہاں پر دس فیصد بارہ فیصد نتائج ابھی آئے تھے لوگ انہیں اپنے رائے قائم کر دی شروع کر دی ایسے تو نہیں ہوتا نا ارے ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس ملک کے اندر سب ادارے سیاستدان پارلمنٹ افواج پاکستان پاکستان عدلیہ میڈیا سب مل کر اپنا ایک پوزیٹیف کردار دا کریں پاکستان کو اس بھمر سے نکال لے کا یہ صرف یہ صرف اضحاق دار کی یا شباز شریف صاحب کی یا میری یا ان کی سب کی کسی ذمہ داری نہیں ہے بھائی سب کی ذمہ داری ہے سب کی ذمہ داری ہے یہ سب کا پاکستان ہے یہ صرف اکیلہ مسلم نون کا پاکستان نہیں ہے یہ سب کا پاکستان ہے سب کو مل کے ہارمنی میں ہارمنی جانتے ہیں آپ سارا ہارمنی میں بیٹھ کے اس ملک کو باہر نکالنا شاہی ہے مشکلات سے تب ہی تب ہی پاکستان مشکلات سے باہر نکلے تھا بھائی میں نہیں دیکھا یہ دیکھا نا یہ یہ ڈسیپلنگ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں نہیں نعرے بازی نہیں کریں ابھی آپ میں بڑی سجیدہ بات کر رہا ہوں درہ بات سن لیں تو بھائی آپ کی زندگیوں کا سوال ہے ان بچوں کے مستقبل کی زندگیوں کا سوال ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ آئندہ مستقبل کا سوال ہے یہ کوئی ہمیں اس کو کوئی یہ آرڈری بات نہیں ہے بڑا سیریسلی ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے اور اس قوم کی اومنگوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے ہمیں قوم کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اترنا چاہیے تب جا کے جو ہے وہ ہم اس بھمر سے بات دکھ لیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دس سال کم از کم سٹیبلیٹی کے دس سال چاہیے کم از کم اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑائی کے موڈ میں ہیں ایسے لوگ ہم ان سے لڑنا نہیں چاہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے اور ہم اپنا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کی لڑائی افورڈ نہیں کر سکتا اس لئے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر ان سارے معاملات کو تیہ کرنا ہوگا اور پاکستان کو اکیسویں سنتری کے اندر لے کر جانا ہوگا جو پاکستان آج شاید دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہوتا لیکن اپنی کوتائیاں کے وجہ سے ہم نے وہ مقام حاصل نہیں کیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مومنٹم جو ہم نے بنایا تھا انیس سو نوے میں جب میں پہلی صفہ غزر اعظم بنا تھا اگر وہ مومنٹم قائم رہتا آج پاکستان دنیا کی بہت بڑی طاقت ہوتی